السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ يَعِذُكُمْ دَعَلْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ سبحانو تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا وہی ہماری ضروریات اور ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری تمام ضروریات زندگی کا بندوبست فرمایا زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے بہترین اصول دیئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے رک جانا چاہیے واضح طور پر بتا دیا ایک معاشرے کے اندر ایک گھر کے اندر کن باتوں سے امن سکون اور خوشحالی آتی ہے اور کونسی باتیں وہاں انتشار پیدا کرتی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو آج کی آیت سورة النحل کی آیت نمبر نائنٹی ہے اس آیت میں اللہ سبحانو تعالی اپنے بندوں کو حق میں عدل و انصاف اور احسان اور پھر رشتداروں کو دینے کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف تین چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں وہ ہے فہش منکر برائی اور سرکشی اور پھر آخر میں فرمایا کہ یائزو کم لاللہ کم تذکرون وہ تمہیں نصیحت حاصل کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یعنی یہ بات اس لئے بتائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو یہ آیت جو جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورة نحل کی یہ آیت ہے اس میں اللہ سبحانو تعالی نے تین بھلائیوں اور تین برائیوں کا ذکر کیا ہے تین بھلائیاں عدل، احسان، ایتائز، القربہ اور تین برائیاں فہشا، منکر اور بغی تین برائیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں اور تین برائیاں جن سے منع کیا گیا ہے یہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں حسن بسری کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آخر تک آیت پڑھی پھر کہا کہ اللہ سبحانو تعالی نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں اور تمام شر کو جمع کر دیا ہے یعنی خیر کے کام بھی بتا دی ہیں ایک ہی آیت میں اور شر کے کام بھی بتا دی ہیں پس اللہ کی قسم عدل اور حسان کے الفاظ نے اللہ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ ان سب کو جمع کر دیا ہے اور فہشا اور منکر اور بغی کے الفاظ نے اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ سب ان میں جمع ہو گئے ہیں یعنی اگر کسی بھی برائی پر غور کیا جائے تو وہ ان تین کٹیگری سے تعلق رکھتی ہوگی کتادہ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل حسن اخلاق میں نہیں جس کو عرب اچھا سمجھتے ہوں اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دے دیا اور کوئی ایسی کبھی چیز نہ تھی جس کو عرب جاہلیت سے برا سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منانا کر دیا ہو تو بہرحال اس آیت میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور نہ کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے تو فرمایا کہ ان اللہ یا امرو بے شک اللہ حکم دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو پھر ہمارے لئے لازم ہوتا ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر کہا جا رہا ہے اس کو لے لو تو حکم دیتا ہے کس چیز کا عدل اور احسان کا عدل اور احسان کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے عدل سے مراد انصاف اور احسان سے مراد لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل سے مراد فرائض ادا کرنا اور احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا یعنی فرض سے زائد چیز زیادہ نیکی یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل جو ہے وہ فرض ہے اور احسان جو ہے وہ نفل ہے ابن عباس امروی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ احسان توحید میں اخلاص کو اپنانا ہے مقاتل کہتے ہیں کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد لوگوں سے درگزر کرنا ہے ایک اور قول یہ ہے کہ اللہ افعال میں عدل کرنے کا اور اقوال میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے ابن العربی کہتے ہیں کہ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا اور اپنے رسول کی زبانی بتا دیا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا عدل بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے عدل معاملات میں بھی ہوتا ہے جیسے خرید و فروغ کے معاملے میں معاہدات میں تمام معاملات اور معاوضے یہ سب عدل سے ادا کیے جائیں نہ کہ دھوکہ دیا جائے کسی کو نہ کسی کے حق میں کمی اور نہ ظلم کیا جائے احسان یعنی لوگوں کو مال اور بدن اور علم سے فائدہ پہنچانا یہاں تک کہ جانوروں سے بھی احسان کرنا اس میں شامل ہے یہ تو عدل کا عمومی مفہوم ہے جہاں تک ابن العربی کا کول ہے تو ان کا کہنا ہے کہ احسان میں عقائد میں عبادات معاملات سب شامل ہے پھر اسی طرح عدل سے مراد حقدار کو اس کا حق دینا ہے اور احسان کا مطلب ہے اضافہ کر کے دینا یعنی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا برا کرنے والے کو معاف کر دینا کٹنے والے سے ملنا جڑنا اور محروم کر دینے والے کو دینا ابن اویینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ یعنی مہربانی کرنا ہے عدل حکم ہے اور انصاف مستحب ہے عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان سے باہمی مودد رحمت تعاون اور تکافل کی فضاء قائم ہوتی ہے عدل کی کچھ مزید فضاحت ہم دیکھتے ہیں عدل کا لغہ بھی معنی ہے کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا اور کاموں میں اعتدال کرنا یعنی دو چیزیں ہو گئی یعنی ایک کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا اور دوسرے اعتدال اختیار کرنا یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اختیار کرنا اور اس کے بالمقابل ظلم اور جور ہے یعنی ظلم و زیادتی ہے استلاح میں عدل سے مراد چیزوں کو ان کے مقامات اور ان کے اوقات اور ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں پر اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو نہ تقدیم ہو نہ تاخیر ہو یعنی ہر چیز کو گویا اس کی جگہ پر رکھ دینا تو جس عدل کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس میں بندے کا اپنی ذات کے حق میں اور اللہ کے حق میں عدل کرنا شامل ہے تو اس میں فرمانا کیا ہوا کہ حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے اللہ کے حق کو بھی پورا ادا کیا جائے اور بندوں کے حق کو بھی پورا پورا ادا کیا جائے پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے یعنی ہر سرپرست ہر ذمہ دار کی ذمہ جو ذمہ داری آئد ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے خواہ وہ کوئی حکمران ہے یا کوئی جج ہے یا کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جانی جتنے بھی ہم پر فرائض آئے دوتے ہیں ان فرائض کو ہم ادا کریں تو یہ ہم نے عدل کیا انصاف کیا پھر اسی طرح عدل اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور گھر والوں کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے یعنی اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ذات اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل قائم کرے اور ان لوگوں کے بارے میں عدل قائم کرے جن کی حفاظت تو اس کی ذمہ داری ہے پس اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرنا یہ ہے کہ انسان اپنی جان پر کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا یعنی اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے انصاف کیا ہے کہ اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو انسان خود اٹھا نہ سکے اور یہ کہ اس کا خیال رکھے یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ جو کرنے کے قابل نہ ہو انسان یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں یعنی جسٹس کے لئے بھیجا ہے اور اس سے مراد وہ عدل ہے جس کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہیں پس جب عدل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کا چہرہ آیا ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت اور اس کا دین ہوتا ہے یہ پوری کائنات کا دین دین اسلام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں قائم ہیں کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ بھی ان سب کے اندر بھی اللہ نے ایک میزان قائم کر دیا ہے ایک عدل رکھا ہے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ عدل ہر چیز کا نظام ہے اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے اگرچہ ایسا کرنے والے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو یعنی اگر ایک نان مسلم بھی ہے اور وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے جسٹس پر بیسٹ کام کرتا ہے تو وہ دنیا میں فلرش کرے گا اور دنیا کا نظام اگر عدل پر قائم نہ کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہتی وہ قائم نہیں رہ سکتی اگرچہ ایسا کرنے والے میں اتنا ایمان ہو کہ اس کے ایمان کا اسے آخرت میں بدلہ دیا جائے یعنی ایک مسلمان حکمران اگر عدل نہیں کرتا تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی اور اگر ایک نان مسلم حکمران عدل سے کام لیتا ہے تو وہ دنیا میں فلرش کرے گا اس کی حکومت قائم رہے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا جو ہے یہ عدل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک مرتبہ سلمان ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ام دردہ کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا پوچھا کیا حال ہے وہ بولی تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں پھر ابو دردہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے پس سارے حق داروں کے حقوق ادا کرو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا کہ بات یہی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھی دیکھے کہ وہ کتنا بوجھ کسی چیز کا اٹھا سکتا ہے اور پھر اس کے آس پاس جو اس کے ذمہ داری میں ہے اس کی کفالت میں ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں اور اسی طرح عبادات کا کیا حال ہے تو ان تمام چیزوں میں اگر انسان بہت زیادہ نہ کر سکے لیکن ان سب کا حق دیتا رہے یعنی گھر والوں کا بھی دے اپنے آپ کا بھی دے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی دے یعنی بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں ہم اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ باقیوں کے حق جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کو بھی بلا دیتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَنَا سُلَّحَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور بعض اوقات ہم اللہ کو بول جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بول جاتے ہیں صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان باہم عدل قائم کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو آپ نے یہ بھی فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس میں اولاد کے ساتھ فیورٹیزم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو بہت نواز دیں اور کسی بچے کو اگنور کر دیں اولاد کو تحائف دینے میں عدل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان توفہ دینے میں عدل کرو جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابری کریں لیکن یہاں یہ یاد رکھئے کہ بعض اوقات ایک بچہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے مثلا اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور بڑا تعلیم حاصل کر چکا اور اس وقت تعلیم سستی بھی تھی اس کی شادی بھی ہو گئی اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اب آپ اگر ایک بچے کی فیص ادا کر رہے ہیں اور وہ ہزار ان ڈالرز میں ہے اور دوسرا بچے کو آپ کچھ بھی اس کے برابر نہیں دے رہے کیونکہ اس کی اب وہ ضرورت نہیں ہے وہ اپنی ضرورت خود بھی پوری کر سکتا ہے تو یہ عدل کے منافع نہیں ہے یہ یعنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو دے رہے ہیں اسی طرح بعض اوقات ایک بچہ well to do ہوتا ہے اپنا سب خود کر سکتا دوسرا بچہ جو ہے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکتا تو ایسی صورت میں اگر والدین اس بچے کی مدد کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے اس پر کچھ سپنڈ کرتے ہیں تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی توفہ آئی یا کوئی ہبا یا کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے جو کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی دل کی خوشی سے دینے تو وہ پھر لڑکی ہو یا لڑکا ہو سب میں برابر دی جائے گی اسی طرح محبت کرنے میں بھی عدل کرنا چاہیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آیا اس آدمی نے اسے پکڑا چوما اپنی گود میں بٹھایا پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو چومنے میں عدل کیوں نہیں کیا اور اگر گود میں بٹھایا تھا تو کوئی ایک ٹانگ پہ بٹھا لیتا دوسرے کو دوسرے پہ تو یہ پھر عدل ہوتا اسی طرح بیویوں میں بھی عدل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا تو اس لیے یہ بھی عدل کے دائرے میں آتا ہے پھر اسی طرح فیصلوں میں بھی عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں اپنے اہل و ایال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں عدل نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لائے جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا اور عدل کا دوسرا معنی میانہ روی مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کام کرے دین کا یا دنیا کا ان سب کے اندر ایک اتدال رکھے خیر الاموری اوسطہا بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی پر مشتمل ہوں دوسری چیز جس کا حسائت میں حکم دیا گیا وہ ہے احسان احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ انسان پر جو واجب ہے اس کو ادا کرنا اور جو اس کا حق بنتا ہے اتنا لینا تو عدل ہے لیکن واجب سے زیادہ دینا اور حق سے زیادہ دینا اور اسی طرح لیتے وقت اپنے حق سے کم لے لینا یہ بھی احسان میں شامل ہے تو احسان گویا عدل سے بڑھ کر ہے اور یہ مستحب ہے اور ایک نفل عمل ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِرِينَ بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور احسان یہ بھی ہے کہ بندے کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو صفیان ابن اویانہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر عدل سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کر رہا ہے اس کی اندرونی اور بیرونی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے اور احسان یہ ہے کہ اس کی باطنی حالت ظاہری حالت سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے احسان کا لفظ جو ہے یہ برائی کے مقابلے میں آتا ہے محاسن اور مساوی کہتے ہیں محاسن اچھائیاں اور مساوی سو سے برائیوں کو کہتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت برانے کے لیے مزین کرنے کے لیے بھی آتا ہے تحسین کا لفظ اسی روٹ سے ہے اسی مادے سے اور جب ایمان اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا ہے اور امدہ طریقے سے خوبصورت طریقے سے اطاعت کرنا ہے لیکن اگر احسان کا لفظ الگ طور پر آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی نیکی کرنا ہے یعنی جس بھی درجہ میں انسان اس کو کر سکے وہ کر لے احسان جو ہے یہ قابل تعریف اور باعث عجر کام ہے تانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے نمبر ایک کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے موافق ہونا نمبر دو کسی چیز کا اپنے کمال تک مہنچنا اور نمبر تین کسی چیز کا قابل تعریف ہونا امام راغب کہتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا کام کرنا ہے جس کا کرنا معروف ہو اور احسان کی دو قسمیں انہوں نے بتائیں کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا نمبر دو اپنے عمل میں اچھائی کرنا جیسے قابل تعریف علم حاصل کرنا اور اچھا عمل کرنا علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ لوگ اپنے اچھے عمال کے بیٹے ہیں یعنی ان کو اسی طرح منصوب کیا جائے گا جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی جیسا ان کا عمل ہوگا ویسی ان کی تعریف ہوگی بندوں کے سامنے تو بندے اس طرح ہی اپریشیٹ کریں گے اور اگر اللہ کے سامنے ایسے بندوں کو پتہ ہی نہیں تو اللہ کی نگاہ میں اس کا ویسی رتبہ ہوگا کیونکہ احسان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے یعنی جب انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کانشس ہو جائے گا اور اس کے عمل میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اور یہی احسان کے درجے میں عبادت کرنا ہے احسان جو ہے وہ ہمارے رب عزوجلہ کی صفت بھی ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوبصورتی بنائی بہترین بنائی اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی احسان کرتا ہے وَأَحْسِنْكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عِلَيْكَ اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے امام شوقانی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں سے آپ پر انعام فرما کر احسان کیا ہے یعنی جیسے اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم ان نعمتوں کو دوسروں میں بھی بانٹو اور ان کو بھی اس میں شریک کرو احسان انبیاء کی صفت بھی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے ان سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے دعود اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یعنی یہ سب محسنین میں سے تھے بندوں میں سے سب سے بہترین وہ بندے ہیں حدیث کے مطابق مسند احمد میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں احسان کا معاملہ ہر چیز میں کرنا چاہیے یعنی ہر معاملے میں ہونا چاہیے صرف عبادت میں نہیں صرف بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہیں حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ انوارنمنٹ کے ساتھ ہر چیز میں انسان احسان کا رویہ اور درجہ اختیار کرے آپ نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے اور جب تم جانور زبا کرو تو اچھے طریقے سے اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھوڑی تیز کر لے اور اپنے زبیہ کو راحت پہنچائے یعنی کسی بھی معاملے میں چاہے وہ انتہا درجہ کا کوئی کام آتا ہے یعنی جیسے کساس میں قتل کا حکم ہے اسلام میں تو اگر قاتل کو بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو اسی طرح اگر جانور زبا کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو اور ہم سب کے لئے اصل میں دیکھا جائے تو زندگی پوری امتحان ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و ملا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں اپنے اسلام کو خوبصورت بنائیں ومن احسن دین ممن اسلم بجھہو للہ وہو محسن اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے تابع کیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا پھر اسی طرح حقوق العباد جب ہم ادا کریں حقوق اللہ ادا کریں عبادت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو پس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ یعنی تمہارے لئے پہ جنت کی بشارت ہے اسی طرح طہارت میں بھی جو آدمی پاکی حاصل کرے امدہ طریقے سے کرے یعنی بضو کرے تو اچھے طریقے سے بضو کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں جاتی ہے پھر اخلاق میں احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سب سے امدہ اخلاق والے ہوں گے پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ تعلیم و تربیت میں اور جب کوئی احسان کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانو تعالیٰ کا ساتھ ملتا مائیت حاصل ہوتی ہے ان اللہ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے پھر اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ملتی ہے دنیا اور آخرت بھی بھلائیاں ملتی ہیں جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے احسان کے بدلے اللہ بندے پر احسان فرماتے ہیں حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان احسان کے وجہ سے انسان کے اندر ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے ایک خوشی حاصل ہوتی ہے نفس کی پاکیز کی حاصل ہوتی ہے احسان کی وجہ سے علم اور حکمت ملتا ہے احسان کرنے والا شخص گناہ سے محفوظ رہتا ہے احسان کرنے والا دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی اس کو مزید فضل سے بھی نوازتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ عجرِ عظیم کا وعدہ ہے ہر خوف اور غم سے پاک ہوں گے وہ لوگ جو محسنین ہیں وَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُوا عجرِ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسنین کا عجر ضائع نہیں کرتا احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے احسان ایمان کا مغز ہے احسان کرنے کا سب سے زیادہ حق دار وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے یعنی اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر آپ ان میں دوسروں کو شریک کریں یہ سب سے بہترین احسان ہے تیسری چیز ایتائز القربہ جس پر ہم نے کل بھی بات کی سلح رحمی کے حوالے سے کہ اللہ تعالی رشتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور یہاں بھی اللہ سبحانو تعالی نے خاص طور پر رشتداروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے حق میں سستی کر جاتے ہیں یا احسان کرنے میں یعنی حق دینے میں سستی کر جاتے ہیں گرز لیا تو واپس نہیں لٹایا وعدہ کیا تو پورا نہ کیا اور یہ اپنے فرائض ادا کرنا کمیٹمنٹس نبھانا یہ عدل ہے اور پھر اس سے بڑھ کر دینا یعنی کمیٹمنٹ نہیں بھی کی پھر بھی وزید دینا یہ احسان ہے تو رشتداروں کے ساتھ احسان کرنا سب سے پہلے انہی سے آغاز کرنا چاہیے کیونکہ رشتداری نبھانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے اور صلح رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور قیامت کے دن رشتداروں کے حقوق کا سوال کیا جائے گا سلسلہ صحیح کی حدیث ہے ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے ساپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجاہ کہتے ہوں گے اسے اس آدمی کا توق بنا دیا جائے گا یعنی ایک ضرورت مند ہے محتاج ہے اور دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد ہے لیکن وہ محتاج کو نہیں دیتا تو پھر اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا تو یہ تھی وہ تین چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا عدل احسان اور رشتداروں کو دینے کا اور تین وہ چیزیں جن سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان میں سب سے پہلے فہشاہ ہے فہشاہ سے مراد تمام محرمات ہیں یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تمام نافرمانیاں دوسرا اس کا معنی زنا کیا گیا ہے کہ فہشاہ سے مراد زنا ہے پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں کو بھی فہشاہ کی کٹیگری میں ڈالا گیا شرک باللہ ناحق قتل زنا چوری عجب اور تکبر مخلوق کو حقیر سمجھنا اور دیگر تمام فواہش فہش کا اصل معنی ہوتا ہے مقبول حد سے تجاوز کرنا یعنی کوئی چیز اپنی پسندیدہ حد سے باہر نکل جائے ابن آشور کہتے ہیں کہ فہشاہ فہشاہ کا اسم ہے اور فہش کہتے ہیں مقبول حد سے تجاوز کرنے کو تو فہشاہ سے مراد ایسا کام ہے جو حد سے آگے بڑھا ہوا ہو جو حد لوگوں کے ہاں مقبول ہو اس سے زائد کیا جائے یعنی شریعت میں کسی بات یا کام کی جس حد تک اجازت دی گئی ہو اس حد سے آگے بڑھنا جو ہے یہ فہشاہ شمار ہوتا ہے اور منکر سے مراد وہ قول یا فعل ہے جس کو شریعت برا سمجھتی ہو اور اس کے واقع ہونے کو اچھا نہ سمجھتی ہو تو گویا فہشاہ اور منکر دونوں کو یک جا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں دونوں کی مضمت کے پہلو مختلف ہونے کو ملوز رکھا جائے گا یعنی اگر وہ زیادہ قابل مضمت ہوگا تو فہشاہ ہوگا اور کام قابل مضمت ہوگا تو منکر ہوگا یعنی دونوں کا فرق بھی یہاں پتہ چل جائے فواہش کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں اور فہش کا تعلق قول اور عمل سے بھی ہے یعنی گھٹیا باتیں کرنا گالی گلوچ کرنا یہ تمام چیزیں قول کے فہش سے تعلق رکھتی ہیں اور عمل میں زنا قومِ لوت اور دیگر اسی طرح کی برائیاں اور منکر ہر وہ کام جسے شریعت اور دیگر لوگ برا خیال کرتے ہیں اور اس کے کرنے سے منع کریں یہ معروف کی اپوزٹ ہے تو فہاشی کی ہمارے دین میں حرمت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواہش ما ظہر منہ وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بےہیائیوں کو حرام کیا جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کہہ رہاو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم جانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں اسی لئے اس نے بےہیائیوں کو حرام قرار دیا ہے خواہ وہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ ہوں اللہ فہش کا حکم نہیں دیتا لیکن شیطان فہش کا حکم دیتا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفہشاء کہہ دیجئے بے شک اللہ بےہیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا اور شیطان انما یامرکم بالسوء والفہشاء اور وہ تمہیں برائی اور بےہیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو قرآن مجید میں فہش سے بچنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے سورہ شورہ میں آتا ہے وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بےہیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانہ دینے والا ہوتا ہے نہ لانتے کرنے والا اور نہ فہش کلامی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ گالی گلوش کرنے والا غصے میں انسان کو عام طور پر نہیں پتا چلتا کہ اس کے موہ سے کیا نکل رہا ہے جو بھی ہو انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے موہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا لہٰذا وہ جب بات کرے تو اپنے آپ کو فہش باتوں سے بچا لے ظلم اور ذاتی کی باتوں سے بچا لے کیونکہ فہش کلامی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بہودہ گوئی ہے فضول باتیں کرنا ہے لچر قسم کی گفتگو کرنا اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ یقینا فہش گوئی کرنا بتکلف بہودہ گوئی کرنا قطع رحمی کرنا خائن کو امین اور امانتدار کو خائن سمجھنا علامات قیامت میں سے ہے تو لازم ہے کہ انسان فہش باتوں سے فہشا سے توبہ کرے اور فہشا کا دوسرا معنی زنا بھی کیا گیا ہے فہشی کی بدترین قسم ہے زنا اور لباتت اور لباتت کے بارے میں آتا ہے زنا کے بارے میں آتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ وہ تو بہیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے زنا جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دینے والا فعل ہے حدیث میں آتا ہے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کا عہد کرے کہ وہ جو برائیاں کر رہا ہے ان کو نہیں کرے گا یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو غیرت دلانے والا فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد کی امت اللہ کی قسم اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے اے امت محمد واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ پھر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کسرت نہ ہوگی اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کسرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا اسی طرح اور موقع پر آپ نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفش شہوت ہے اس لیے انسان کو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اسی لیے آنکھوں زبان ہاتھوں اور دل اور شرمگاہ کی حفاظت اور ان چیزوں کے بارے میں الگ الگ تعلیمات دی گئی ہیں زنا کی برزخ کی زندگی میں سزا بھی بتائی گئی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے پھر عالم بالا لے گئے ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب کھلا نیچے آگ بھڑک رہی تھی جب آگ کے شولے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے لیکن جب شولے دب جاتے تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار لوگ تھے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور بڑھاپے تک یہ کام کرتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جلہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کریں گے نہ ماف کریں گے بڑھا زناکار مغرور غریب اور جھوٹا حکمران ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں یعنی بڑھے مرد اور عورت کی طرف جنہوں نے آخر تک زنا کیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے ان سے بیت الخلا کی طرح غلیظ بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں تو کیونکہ یہ انتہائی فہش اور انتہائی برا راستہ ہے اس لیے کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے والمنکر اور برائیوں سے بھی یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ منکر ہو گیا اور اس سے ہمیں رکنا ہے چاہے وہ زبان کا گناہ ہو یا پھر عمل میں کوئی چیز ہو اسی طرح بغوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہو نہ سنت میں جائز ہو منکر کے ایک تاریف یہ بھی کی گئی کہ ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو منکر کا لفظی معنی ہے انکار کیا گیا فطرت انسانی بھی اس کو برا سمجھتی ہو تو جو شخص برائیوں سے بچے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لئے خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو نماز قائم کرتا ہو زکاة ادا کرتا ہو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے استراب کرتا ہو یعنی منکرات سے استراب کرتا ہو تو اس کے لئے جنت ہے یعنی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور پھر آپ نے کچھ کبیرہ گناہوں کے ڈیٹیل بتائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ منکرات میں صرف وہ منکرات نہیں لوگ جن کو منکر کہیں اور اکل منکر کہیں اور جو ظاہر میں ہوں بلکہ چھپ کے کی جانے والی برائیاں بھی منکرات میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کے نیکیوں کو فضاء میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا بے شک وہ تمہاری بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو یعنی چھپ کے ایسی چیزیں دیکھنا کرنا ایسے غلط کام کرنا حرام کام کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یعنی باہر سے نیک نظر آنا نیکوں والے کام کرنا لیکن چھپ چھپ کے مثلا غیر مرد اور عورت کا آپس میں بے ہیائی کی باتیں کرنا یا سکرین پر ایسے مناظر دیکھنا چھپی اکھلی دوستیاں رکھنا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں یعنی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں کام اللہ علیٰ کتنا مشکل کام ہے کہ غبار بنا کے اڑا دے گا پھر تیسری چیز جس سے بنا کیا گیا وہ بغی ہے بغی کا لفظی معنی ہوتا ہے ظلم بغہ علن ناسی بغین کا معنی ہے اس نے ظلم اور زیادتی کی لغت میں بغی کے دو معنی ہیں بسکلی ایک ہے طلب کرنا ذالک اما کننا نبغی یہ چیز تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے اور دوسرا ظلم کے معنوں میں ہے تو یہاں جو ہے ظلم اور زیادتی کے معنوں میں فساد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر یعنی جب کسی سے معاملہ کرتے ہوئے انسان حد سے بڑھ جائے تو وہ اس پر بغاوت کر رہا ہوتا اور وہ حد سے بڑھ کے کسی کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا اس سے کچھ طلب بھی کر رہا ہوتا ہے بغی کا تعلق بھی انسانوں کے حقوق سے بھی ہے اور اللہ کے حقوق سے بھی ہے بغی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جائے اور ایک بغی یہ ہے جو بہت خطرناک ہے کہ اللہ عز و جلہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بغاوت اختیار کی جائے اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ بغی کیا ہے شرک اللہ کی آیات کا انکار بھی بغی ہے اس میں اختلاف ہونی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی زد کی وجہ سے بغیم بینہم اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا بھی بغی ہے یعنی چاہے انسان ہوں یا دوسرے جانور ہوں لوگوں کے جان مال ناموس عزت ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا یہ سب چیزیں بغی میں آ جاتی ہیں یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی ذرے سے لے کے ہاتھی تک بھی اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو بغی شمار ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے مسلمان کی جان مال اور عزت کی حرمت رکھی ہے اور ایک دوسرے پر حرام کی ہیں یہ چیزیں ظلم کو بھی حرام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے نہ اسے حقیق سمجھتا ہے تو زیادتی پھر کیسے کرے گا اگر وہ اس کو اس کا مقام دے کسی مسلمان پر بھی زیادتی کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو حضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اسی طرح غیبت چغلخوری یہ سب چیزیں بغی میں شمار ہوتی ہیں اور دوسرے کی عزت پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جن کو عام طور پر لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں جیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا اگر کوئی ایک بالشت بھی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا پھر مسلمان کی عزت پامال کرنا جو کسی کی غیبت وغیرہ کرتا ہے دنیا میں ذاتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب عز و جللہ نے مجھے میراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا ان کے ناخن تامبے کے تھے وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں اے جبریل انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے درپیہ رہتے تھے یعنی جنہوں نے دوسروں کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی وہاں ان کے ساتھ یہ ہوگا پھر اسی طرح کام کروا کے اجرت نہ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مدد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا یعنی ان کے مقابلے میں وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو کیوں کرتا ہے اصلاح کرنے کے لئے نقصان سے بچانے کے لئے تمہارے فائدے کے لئے اور وعظ وہ کلام ہوتا ہے جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور سب سے بڑی چیز اقل مندوں کے لئے جس سے دل نرم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات ہوتے ہیں اس کے منحیات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے ابو امامہ کہتے ہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے نہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے نہ کمی کرتے ہوئے اللہم مغفر لی ذنوبی وخطایایا اللہم انعشنی وجبرنی وحدنی لسالح الامال والاخلاق فإنہو لا يہدی لسالحہا ولا يسرم سیئہا الا انتا اے میرے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو ماف کر دے اے اللہ مجھے تندرست کر دے میری کمیاں پوری کر دے اور نیک آمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما دے کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے پھر برے اخلاق اور برے آمال سے بھی پناہ مانگیں اللہم انی یعوذ بکا من منکرات الاخلاق والآمال والأحواء اور اگر کسی پر زیادتی ہو جائے تو اس کے لئے بھی دعا کریں پھر ظاہری اور باطنی برائیوں اور بےہیائیوں سے بچنے کی دعا کریں اور کرنے کے کام کیا ہیں کہ جن کے ہم ذمہ دار ہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کریں خواہ وہ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا اولاد ہو اولاد کے درمیان طوف تحائب دینے میں عدل کو ملحوظ رکھیں زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کریں اگرچہ گھر کے کام کاجی کیوں نہ ہو کسی کو صرف بدلہ دینے کی بجائے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں رشتداروں سے ناراضگی ہے تو ان کی ناراضگی دور کرنے میں پہل کریں اپنے رشتداری کو ترو تازہ رکھنے کے لئے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں پھر ان کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کریں یعنی ہر وقت چیزیں فارورڈ کرنا بھی آپ کے میسیج کی قدر کم کر دے گا تو رشتدار پھر کھولیں گی نہیں کہ یہ تو ٹو مچ فارورڈز ہیں تو اس لئے کبھی کبھار زرغب بن تزدہب بن پھر جن رشتداروں سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی دور کرنے میں پہل کر لیں اور فہش باتیں کرنے سے فہش لٹریچر دیکھنے یا پڑھنے سے دور رہیں اس کی بجائے اچھی کتابیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں منکرات سے بچیں جہاں منکر نظر آئے اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں ورنہ زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں ضرور برا جانے اللہ کی نصیتوں کو قبول کریں اور ان پر بھرپور عمل کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ